السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقه قولی فہل ينظرون اللہ الساعة انتا تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا تو گویا ہمیں قیامت کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دن قریب ہی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر لیں قرآن مجید میں سورة الفرخان کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہیں ارشاد باری طالع ہے بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور انہیں اس کے لئے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے یعنی قیامت کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں قیامت کا یقین کرنے کے لئے اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ اگر نشانیاں واقع ہو رہی ہیں تو قیامت بھی واقع ہوگی اس کو محض اپنے ذن و تخمین کی بنا پر جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کی جزا اس کی سزا بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم ہے اہل مکہ قیامت کو کیوں جھٹلاتے تھے محض اناد کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر تکبر کی بنا پر کہ آپ کے پاس یہ نبوت کیوں آگئی آپ ہمیں اس راہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں یا پھر اس بنا پر کہ وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو چھٹلاتا ہے تو پھر نامت کے دن اس کو برا انجام دیکھنا ہوگا یہاں ایک ہی آیت میں دو دفعہ اسعہ کی تقرار ہے اور ایسا کرنا مبالغے کے لئے ہے ایک طرح کی ڈانٹ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا ہم سب کے لئے ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی جگہ جگہ پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قیامت پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں گویا اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین ایمان کی جو چیز ہے وہ قیامت پر ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی موت برحق ہے موت آنی ہی آنی ہے اور یہ کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھ کر جزا سزا کی توقع ہو والذی اتمہ ویغفر لی خطیعتی یوم الدین وہ جس سے میں تمہ رکھتا ہوں کہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا یعنی اس دن کی سزا پر بھی اور اس دن کی جزا پر بھی پورا یقین ہونا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ آخرت پر ایمان کے بغیر انسان کے آمال بھی قبول نہیں چاہے کوئی شخص کتنے ہی بڑے بڑے نیکی کے کام کیوں نہ کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا جو قیامت کا دن ہے تو قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہو رہا تھا آج ہم نومہ ٹاپک پڑھیں گے غیر معمولی واقعات سے متعلق علامات قیامت یعنی دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے لیکن جب اس ترتیب میں خلال آئے اور انیوزول چیزیں نظر آنے لگیں تو سمجھیں کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے جن میں سے ایک ہے کسرت سے بارش ہونا مسلم احمد کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچھ مکانات والے نہ بچ سکیں گے یعنی مکانات کو تباہ کر دے گی لیکن خیمے پھر بھی بچ جائیں گے یہاں پر حدیث کے جو عربی کے الفاظ ہیں اس میں بیوت المدر استعمال ہوا ہے اور بیوت الشعر مدر کہتے ہیں کچھ مکانات جو کچھی انٹوں اور گاریں مٹی سے لیپ کے بنائی جاتے ہیں جیسے گاؤں بغیرہ میں ہوتے ہیں کچھی انٹیں اور کچھا گارہ جو بارش سے پانی سے پگھل بھی جاتا ہے اور بیوت الشعر اونٹ یا دیگر جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے خیمے یعنی شعر بال کو کہتے ہیں اونٹوں کی کھال جوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے دیوربل ہوتی ہے تو اس کھال کے اوپر جبکہ بال بھی لگے ہوئے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ اس کے اندر سٹیبلیٹی آ جاتی ہے عرب لوگ اس کھال سے خیمے بنایا کرتے تھے یعنی خیموں کے اوپر اگر بارش پڑھتی بھی رہے گی پڑھتی بھی رہے گی تو وہ اس کھال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ گھر بچ جائیں گے لیکن جو گھر کچھی انٹوں سے بنائے گئے ہوں گے وہ بچ نہیں سکیں گے بڑے پیمانے پر بارش کی وجہ سے تباہی ہوگی تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش فائدہ دینے کی وجہ نقصان دے گی عام حالات میں بارش کا فائدہ ہوتا ہے اور زمین ترہ ترہ کے خزانے اگلتی ہے لیکن یہ بارش عام روٹین کی بارش سے کہیں زیادہ ہوگی نہیں ہر سال بارشوں کا موسم آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں فلڈز بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بے موسمی بارشیں بھی ہوتی ہیں اور قیامت کے قریب ان کی کسرت ہوگی اور پھر اتنی زیادہ کہ جس سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوں ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسیر بارش کے باوجود پیداوار کی قلت ہوگی یعنی بارشیں برسیں گی اور زمین کچھ اگائے گی نہیں یا یہ کہ وہ فائدہ مند نہ ہوگی مسلم احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر کسرت سے بارش برسائی جائے گی لیکن زمین سے پیداوار بلکل نہ ہوگی اس کی ابجوہ ہی ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو کہ زمین کے اوپر جو مٹی والا حصہ وہ بے ہی جائے اور نیچے سے پتھریلی زمین نکل آئے کہ جو اگانے کے قابل نہ ہو اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو پیشنگوئی کی گئی ہے وہ یہی کہ بارشوں کے باوجود پیداوار نہیں ہوگی ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے اور بارش سے ہی زمین سے ہر طرح کی نباتات اکتی ہے لیکن اگر بارش ہو اور زمین کو چھگائے نہ تو یہ تھوڑی حیران کن بات بھی ہے اور تکلیف دے بات بھی ہے لیکن یہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور قیامت سے پہلے اس علامت کو بھی نوٹ کرنا چاہیے پھر ہے جانوروں اور چیزوں کا کلام کرنا مصرد احمد کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگے یعنی ہو سکتا ہے کہ درندوں کے ساتھ انسانوں کا کمیونیکیشن بڑھ جائے اور انسان ان کو بھی ٹیم کر لے اور ان کو بھی اپنی زبانے سکھا لے اور پھر ان سے بات چیت کریں یعنی یہ بھی ہونے والا ہے کہ جیسے شیر ہے چیتا ہے بھیڑیا ہے درندے جو ہیں یہ وائلڈ انیملز کو کہتے ہیں وائلڈ انیملز جو ہیں وہ انسانوں سے باتیں کریں گے توتہ بغیرہ تو بات کرتا ہے یہ پرندوں میں سے یا اور مخصوص قسم کے جانور اپنی زبان میں ریاکٹ کرتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں لیکن یہاں درندوں کی بات کی جا رہی ہے پھر اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں کریں گے یعنی موبائلز وغیرہ اور ٹیلی فون تو جو بول رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے باتیں کرنے والا تو آپ سیری سے کمیونکیشن کرتے ہیں اور اس سے بھی باتیں کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں تو ہمارے دور میں ہی آگئی ہیں لیکن یہ اس سے بھی آگے جائیں گی کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑے کا دستہ جو ہے یعنی جیسے کوئی ٹول ہے اس کا دستہ جا وہ بھی بات کرے گا یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائسز ان چیزوں کے اندر فٹ ہو جائیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ان سے بھی بات چیت ہوگی اور جوتے کا تسمہ بھی یعنی سپائے کرنے کے لئے بھی اور بات کرنے کے لئے بھی اور انفرمیشن کٹھی کرنے کے لئے آج کال آپ دیکھیں جو خفیہ کیمرے ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پر لگا دی جاتے ہیں کہ جس سے بہت سی معلومات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور پھر انسان کی ران بتائے گی فخذ کہتے ہیں ران کو ٹانگ کا یہ اوپر والا حصہ کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا کیا یعنی بعد میں جب وہ گھر سے نکل آیا تو گھر والے کیا کر رہے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے کیمرے گھروں میں لگا دیتے ہیں میڈز وغیرہ کوئی چیک کرنے کے لئے یا ویسے سیکیورٹی کیمرز ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا لیکن یہ چیز انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں ٹراؤزر وغیرہ میں فون جو ہے وہ پاکٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ وغیدہ ران کے ساتھ ہی لگا ہوتے ہیں لیکن یہاں فون وغیرہ کی بات یہ کسی ایکسٹرنل ڈیوائس کی بات نہیں ہو رہی یہ خود انسان کے اپنی جسم کی بات ہو رہی ہے کہ جسم بولے گا اور اس بات پہ تو بہت سی لے دے ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر ایسی چپس انسرٹ کی جائے گی جس سے اس کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ اور ایڈبانسمنٹ ہو اور پھر وہ چپ بھی بولنا شروع کر دے وہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ باتیں نہیں معلوم تھی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے ہی آپ کو بتایا گیا جو آپ کی نبوت کی صداقت کی علامت ہے اور اسی پر بیس کرتے ہوئے ہمیں آپ کی اس خبر پر بھی یقین کر لینا چاہیے کہ قیامت ہے اور پھر قیامت کا دن صرف ایک دن نہیں معمولی دن نہیں وہ بہت سخت دن ہے وَسَعَتُ أَدْهَا وَأَمَر بہت ہی حیبتناک اور کڑوا دن ہے وہ اور اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے یعنی اس کو سامنے رکھ کر ہی اپنا دن گزارنا چاہیے وہ بھی ایک دن ہے اور آج کا بھی ایک دن ہمیں ملا ہے تو آج کا دن اس سے الائن کریں کہ جو ہم یہاں کریں گے وہی کل کو ہمارے سامنے آئے گا تو بہتر سے بہتر اپنے وقت کا استعمال کریں غیر معمولی واقعات میں ایک اور یہ ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا چاند کا سائز بڑا نظر آئے گا چاند تو جو ہے تو ہے لیکن ہمیں بڑا نظر آئے گا سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا من اقتراب الساعت انتفاق الاحلہ جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا یہ دو راتوں کا چاند ہے یعنی حلال جو ہے عام طور پر انویزبل سا ہوتا ہے بہت باریک ہوتا ہے لیکن پہلے ہی دن کا چاند ایسا ہوگا کہ لگے گا کہ نہیں یہ ہم نے غلطی کھائی یہ تو دو دن کا نظر آ رہا ہے اور آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی نظر آنے لگی ہے اور بعضوں کا چودمی کا چاند بھی اتنا بڑا تھال کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے پھر ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں زمانہ قریب ہو جائے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا فتن زیادہ ہونے لگیں گے اور حرج کی کسرت ہوگی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل قتل تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا تو قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت تیز تیز گزرنے لگے گا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دن اور راتیں کم ہو جائیں گی یعنی محسوس کم ہو گئی کہ ابھی تو دن چڑھا تھا ابھی غروب ہو گیا ابھی تو رات شروع ہوئی تھی ابھی ختم بھی ہو گئی ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے زمانے سے مراد اقوام لی گئی ہیں یعنی اقوام تیزی سے ختم ہوتے جائیں گی ان کے زمانے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے پہلے یہ تھا کہ جیسے قوم آدھ گزری پھر سمود گزری تو ان کے بیچ میں بڑا لمبا لمبا گیپ بھی آیا لیکن یہ کہ خیامت کے قریب یعنی سیولیزیشنز جو ہیں یا لوگوں کے جو حالات ہیں ان میں جلد تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی یعنی اقوام اور افراد کے حالات کے اندر جلد جلد تبدیلی واقع ہو جائے گی اگر اس کو اس سنس میں آپ لیں کہ پچھلے دس پندرہ سال سے جب سے یہ گیجٹ سام ہوا ہے پورا ایک ہمارا زندگی کا پیٹرن ہی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے لوگوں کی آدات میں لوگوں کے معاملات میں معاملات میں لین دین میں رکھ رکھاؤ میں بزنس کے طور طریقوں میں حتیٰ کہ اب تعلیم کے بھی طور طریقوں میں کتنا ڈراسٹک چینٹ آیا خود اس وبا کے بعد آپ دیکھیں یوں لگتا ہے کہ سبھی آن لائن چلے گئے ہیں اور وہ جو انسانوں سے میل ملاقات اور قریب بیٹھ کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ ایک دم خواب سا نظر آتا ہے معلوم نہیں یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی لیکن بہرحال اب اس میں آپ دیکھئے کہ وقت جو ہوتا ہے وہ انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کے لئے وقت ہوتا ہے اب جب ورچول کلاس روم ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی دنیا کے حصے میں کوئی کسی میں تو سب ایک روم کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں یعنی جو گھنڈوں کا وقفہ ہوتا ہے ایک ملک اور دوسرے کے درمیان وہ ہوتا تو ہے لیکن وہ قریب آ جاتا ہے یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی یعنی آتا قارب الزمان کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی اور یہ تو ایک لمبے عرصے سے ہی ہو رہا ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث دستیس پر مشتمل ہے وہ آج ہمارے زمانے میں موجود ہے نو سو سمٹنگ میں وہ تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے پس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن جلدی گزر رہے ہیں ہم سے پہلے زمانے میں دن اتنی تیزی سے نہیں گزرتے تھے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو دپہر کے وقت بقائدہ آرام کیا جاتا تھا کھانے کے بعد اور ایک طویل دپہر ہوتی تھی اور وہ دپہر طویل لگا کرتی تھی اب آپ دیکھیں کہ آج کل جو جون کے دن ہیں کتنے لمبے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی توالت محسوس نہیں ہوتی پھر بھی جب دن ختم ہوتا تھی یوں لگتا ہے کہ اوہ وقت چلا گیا اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز سے برکت چھین لی جائے گی یہاں تک کہ وقت سے بھی برکت چھین جائے گی اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے اب سینکڑوں سال پہلے اگر یہ خیال تھا ان کا تو آپ سوچئے کہ اس سے کتنے گنا زیادہ اب ان چیزوں کی برکت کم ہو گئی ہے تو بہرحال دن اور ہفتے اور مہینے اور سال پہ سال گزر جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی فاسٹ لائف ہو گئی ہے اس اعتبار سے بھی یوں لگتا ہے کہ ایک دوڑ ہے اور وقت کم ہے یعنی پہلے اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی لوگ آپس میں مل ملاقات کے لیے کچھ کام کاج کے لیے حتیٰ کہ خواتین کڑھائی سلائی کے لیے بھی اپنا وقت نکال سکتی تھی لیکن آج ہر طرح کی واشنگ مشینیں بھی ہیں اور ڈش واشرز بھی ہیں اور کوکنگ رینج بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے کم وقت میں ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پاوجود فرصت نام کی چیز نہیں ہے مسروفیت اپنی جگہ برقرار ہے ابن باز کہتے ہیں کہ اس کی شرح یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج ہمارے زمانے میں واقع ہو چکا ہے کہ ہوائی جہازوں گاڑیوں اور ریڈیو اور اس طرح کے دیگر آلات کی اجادات کی وجہ سے شہر اور بریعظم ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں یعنی لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کی عمروں کا کم ہونا ہے جیسے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال یا ہزار سال جیئے تھے تو آج کے زمانے میں اتنی عمر نہیں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر دو سو سال تھی اسی طرح حضرت یعقوب کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر یعنی لمبی عمریں تھی ایبرج جو تھی وہ سو سال یا اس سے بھی زیادہ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایبرج کیا ہے آپ نے فرمایا میری عمت کی جو عمر ہے وہ ساٹھ سے ستر سال کے بیچ میں ہوگی تو اس کے مقابلے میں تو کہیں کم ہو گئی خال خال کہیں کہیں کوئی شخص ہے جو سو تک جاتا ہے یا سو سے اوپر جاتا ہے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جن کی اتنی لمبی عمر ہو تو اس سے یہ مانا بھی لیا گیا ہے امام نوی کہتے ہیں کہ زمانے کے چھوٹا ہونے سے مراد ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی مثال کے طور پر ہمارے ایک دن سے فائدہ اٹھانے کی مقدار ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی مقدار کے برابر ہوگی یعنی وقت سے فائدہ کم اٹھایا جا پائے گا یعنی وقت ہوتے ہوئے بھی ایسے لگے گا جیسے کچھ کیا نہیں اور میرے حال ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کی فیلنگ ہے کہ ابھی کچھ کیا نہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایک اتمنان کی کیفیت نہیں ہے کہ دن جن کاموں میں بھی گزرتا ہے ان کاموں کو کرنے کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ اچیف کیا ہے چاہے کتنے بھی گھنٹے انسان کو مل جائیں اور کئی کئی کام بھی انسان کر لے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ ذرائع عامد و رفت اور معاصلات میں ترقی اور پھر یہ بھی کہ آپس میں رابطہ جلد یعنی وقت قریب آگئے رابطے جلدی ہو جاتے پہلے ہوتا تھا کہ ایک خط لکھا جاتا تھا جو اگر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بھیجا جا رہا تو مہینے بعد پہنچے گا یا کہیں کوئی ایک واقعہ ہوا یا حادثہ ہوا ہے تو اس حادثے کی خبر کسی دوسرے علاقے میں جب کوئی جائے گا تو پہنچے گی ادروائز کوئی ذریعہ نہیں تھا تو فاصلے اور وقت بہت دور دور تھا لیکن اب یہ ایک ادھر کوئی چیز ہوتی ہے اور ادھر فوری طور پر چند لمحوں کے اندر اس کی خبریں دوسری جگہ پر پہنچ جاتی ہیں دوسری چیز یہ کہ جس طرح وقت بے برکت ہو جائے گا ایسے ہی وَيَنْ قُسُّ الْعَمَل عمل کم ہو جائے گا اور عمل سے مراد یہاں نیک عمل یا پروڈکٹیو کام جو انسان کسی کے فائدے کے لیے کرے تو ظاہر ہے کہ جہاں دین کی کمی ہوگی جہاں وقت کی بے برکتی ہوگی وہاں پھر عمل میں بھی کمی ہوگی یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ کام میں مددگاروں کا کم ہونا بھی مراد ہے یعنی ہر کوئی ایک طرح سے انڈیپنڈنٹ لائف کی طرف چل پڑے گا اپنے اپنے کام اور یہ کہ استماعی کام جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اسی طرح یہ کہ نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے یعنی انسان جو ہے جسمانی کام یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے پہلے لوگ کھیتی باڑی میں جسمانی مشکت کرتے تھے اب ایسی ٹیکنالوجی آگئی ہے کہ جس میں مشینوں کے ذریعے وہ سارے کام کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ کر لیا جاتے ہیں یعنی کام میں کمی اسی طرح باقی کام بھی جہاں گھر کے کام ہوں جیسے کھانا پکا نہیں ہے تو اس میں لکڑیوں کی آگ کے اوپر مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکانے میں پوری شام گزر جاتی تھی خواتین کی اور اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہر چیز فروزن اور پیک مل جاتی ہے اور جھٹ پٹ پکانے کے طریقے بھی ایجاد ہو گئے ہیں تو ایک ٹائم کی جو لندھ ہے وہ کم ہو گئی ہے ین قسل عمل اس کے مطلب نہیں کہ اوپرال کام ہی ختم ہو گیا لیکن کام کم ہو جائیں گے یہ جسمانی کام جیسے ہیں جسمانی مشکتیں جیسے ہیں اور باقی اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو انسانی عقل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس چیز کو ہم سب محسوس بھی کرتے ہیں چاہے نیک عمل کی طرف اشارہ ہو یا جسمانی مشکت کی طرف اشارہ ہو تو اس میں کمی تو بہرحال واقع ہوئی ہے پہلے جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں لوگ پیدل بہت سفر کرتے تھے جانوروں کی اوپر سواری کرتے تھے تو ان سب چیزوں میں مشکت بھی تھی اور بہت دیر لگتی تھی کام ختم ہونے میں اب ہر چیز کے شارٹ کٹس آگئے ہیں وَيُلْقَ الشُحُ شُح دل کی تنگی بخل اور حرص جب کٹھا ہو جائے تو شُح بن جاتی ہے دلوں میں شُح ڈال دی جائے گی اور ہر ایک کے حالات اس سلسلے میں مختلف ہوں گے یعنی جس شخص کے پاس جو علم ہوگا یا ہنر ہوگا وہ اسے دوسروں کو بتانے میں تنگی سے کام لے گا یعنی خوشی سے نہیں بتائے گا جیسے تعلیم دینا اگر علم کی بات کی جائے تو تعلیم دینے میں بخل یا شُح تنگی محسوس کرنا اس کو ایک بوجھ محسوس کرنا فتوہ دینا کہ اب اسے دھوننا پڑے گا ریسرچ کرنی پڑے گی یہ کیا میرے اوپر وبال آ گیا ہے یعنی اس کو ہم ہی کیوں بتائیں کسی اور سے پوچھنے جا کے دل کی خیالات کی بات کر رہی ہوں یعنی جو انسان کب فوری یا انسٹینٹ یا پہلا ریاکشن ہوتا ہے کسی کی مدد یا خدمت کرتے ہو ایک ہوتا ہے کہ کھلے دل سے اگر کسی کی ضرورت ہو تو انسان کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں آذر ہوں اور دل کی تنگی یہ کہ یا مجھے کرنا پڑے گا اب یہ میرے پہ آ گیا کام اسی طرح ہنرمند ہے تو وہ اپنا ہنر سکھانے میں بخیلی کرے گا اسی طرح مالدار ہے تو وہ مال کے ساتھ بخل بڑھتے گا یہاں تک فقیر ہلاک بھی ہو جائے آپ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ ہلاکوں میں کیسی کیسی غربت ہے دیکھیں لوگوں کے کان پر جون ہی رینگتی دیکھ دیکھ کہ تصویریں بے حص ہو گئے ہیں عملی طور پر کچھ نہیں کرتے بس ایک وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے کہ کہیں کوچھلتے کوتتے لوگ ہیں کہیں کو روتے پیٹتے لوگ ہیں بس دیکھ کے گزر جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ توفیق دے کہ دوسروں کے لئے کچھ کر سکیں پھر ہے وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ فتنوں کی کسرت ہو جائے گی اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ ٹاپک بنائیں گے اور اس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ کون کون سے فتنے ہو گئے ہیں ابن بطال کہتے ہیں تمام علامات جن پر حدیث مشتمل ہے ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں یعنی ہر دور کے لوگ ان کو اپنے دور کے حساب سے دیکھ رہے ہیں علم کم ہو گیا ہے جہالت ظاہر ہو گئی ہے دلوں میں بخل ڈال دیا گیا ہے فتنے عام ہو گئے ہیں قتل بڑھ گیا ہے فتن الباری کے مصنف ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے لیکن ان فتنوں کے موجود ہونے کے باوجود تقویٰ اور نیکی بہرحال آج کے دور سے زیادہ تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کے بعد جو بھی دور آتا ہے جیسے تابین ہے پھر اس کے بعد تابع تابین اور پھر علماء اور دیگر تو ہر صدی گزرنے کے بعد جو اگلی صدی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں اور زیادہ نمائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ جتنا انڈ اف ٹائمز قریب ہوگا قیامت کے اس میں یہ علامات اور زیادہ شدت سے ظاہر ہو جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے صبر کرو کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جامل ہو یعنی ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتری ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے چنانچہ سال مہینے کی طرح مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ چنگاری سے لگنے کے بقادر رہ جائے گا یہ بھی وہ یہ تقارب الزمان کی ایک اور وضاحت خود حدیثی کے ذریعے ہو رہی ہے لیکن اس کو آپ نے الگ طور پر بھی بیان فرمایا اس لئے اس کا الگ ہیڈنگ رکھا ہے وہاں ہے زمانہ قریب آ جائے گا یہاں ہے وقت تیزی سے گزرے گا پھر ہے عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے یعنی سہراؤں کے اندر بھی نہریں جاری ہو جائیں گی پتریلے پہاڑی علاقوں کے اندر سے بھی پانی نکل آئے گا اور اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو ریسنٹلی دبائی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں آرٹیفیشل نہر تیار کی گئی ہے جو شہر کے اندر سے گزرتی ہے پھر جزیرت العرب میں کاشتکاری کی جانا جب پانی کی کسرت ہوگی تو پھر کیا ہوگا پانی آئے گا تو سطح زمین پر نہروں کی شکل میں جاری ہوگا اور جب پانی آ جائے گا تو آس پاس کے علاقوں میں خاص اور نباتات ہوگے گی تا حد نگاہ چراغاہیں ہو جائیں گی اور آج بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج جو ہے وہ ان علاقوں میں ہریالی زیادہ نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر آپ کو شاید ہی کچھ ہریالی نظر آتی ہے لیکن آج اگر آپ مکہ کے کسی بڑی سڑک سے گزریں تو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مکہ ہے مجھے بیچ میں رائے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ہر طرف سبزہ ہر طرف سبزہ تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مکہ جو ہے ایک پتھریلی وادی ہے جس کی زمین جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں گواتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بِوَادِنْ غَيْرِ ذِرْعِنْ کہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسا رہا ہوں جو کچھ ہگاتی نہیں لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہاں کیا کچھ ہگا ہوا ہے حیرت ہوتی ہے اسی طرح عرفات کے میدان میں درختوں کی کسرت ہے منا میں یہ سارے علاقے کبھی یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی پودا ہو گئے لیکن کس کسرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اسی طرح یہ ہے کہ جزیرت العرب میں بہت سے خوراک جو ہے اب خود کاش کر لی جاتی ہے گندم ہو سبزیاں ہو دیگر چیزیں ہو پھر ایک اور نشانی ہے دریائے فراد سے سونے کا پہاڑ برامد ہونا اور قتل و غارت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب دریائے فراد سے سونے کا ایک پہاڑ برامد ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے پس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اس سے سارے کا سارا لے جائیں گے پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے پس ہر سو میں سے نینانوے آدمی قتل کر دیا جائیں گے اتنی بڑی لڑائی ہوگی اس سونے پر صحیح مسلم میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فراد سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے ہر سو میں سے نینانوے لوگ نائنٹی نائن مارے جائیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا یعنی میں بچ گیا تو سارے سونے کا مالک میں بن جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ مجورٹی ان کی قتل کر دی جائے گی تو یہ تھے چند غیر معمولی واقعات جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جو قرب قیامت پہ ظاہر ہوں گے اور یہ قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ہے جی اسنان جی کافی ساری چیزیں تو آپ نے خود ہی ایڈ آن کر دی جو ہمارے بیزینوں میں آ رہی تھی مثلا یہی ڈیوائسز وقارہ کی بات اور یہ ساری چیزیں تو سب کچھ جیسے آج بھی ہو رہا ہے بس ایک سوال بارش کے حوالے سے تھا کہ یہ جو تھا نا کہ مکان بہ جائیں گے لیکن ٹینٹس جو ہیں مقائم رہیں گے تو یہ ون سنگل ٹائم کی بات ہے یا جیسے ہوتی نہیں یہ پتا تو نہیں چلتا لیکن بارشوں کی بھی نہیں صرف ایک دفعہ کی نہیں ہے جیسے مسلسل والی بات اور یہ جو درائے فراد سے سونے کا پہاڑ یہ لٹرلی سونے کا پہاڑ ہی ہوگا لیکن اس کو سمبالک نہیں کر سکتے جزاک اللہ بستان جی میں یہ سوچتی ہے یہ بچے آج کل اتنے لیزی ہو گئے ہیں اور سہل پسندی اتنی زیادہ ہو گئے یہ لوگوں میں کہ محنت کا کام نہیں کوئی کرنا چاہتا منٹل مہت کی بجائے وہ کلکولیٹر کے اوپر سارا چل رہا ہوتا ہے وہ ٹیبلز یاد ہی نہیں کیے جاتے سازہ ابھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں روبوٹکس کو اپنے اس میں لارے ہیں اور انسانوں کی جگہ آپ روبوٹس کام کریں گے اور وہ باتیں کریں گے ان سے وہ صرف باتیں نہیں سارا کام کر لیں گے وہ ان کے اندر اس طرح کی پروگرامنگ کی بھی ہے کہ ایک انسان سے بہت زیادہ گناہ زیادہ کام کریں گے انٹالیجنسی بھی دی جائے گی ان کے اندر اور وہ آپ کو ہر چیز یعنی بہتر طریقے سے کریں گے پنکچوالیٹی بھی ہوئے گی کام میں بھی پرفارمنس اچھی ہوگی نہ وہ تھکیں گے نہ وہ منع کریں گے پس ان کے اندر جو فیڈ کر دیا جائے گا یہ وہ ہی کہنا مانیں گے آپ کا تو لوگ آہستہ آہستہ اب جو زمانہ جا رہا ہے وہ آفسوں سے اور فیکٹریز سے بڑی بڑے کارخانوں سے لوگ ہٹ کے ریپلیس کر رہے ہیں مشینز اور روبوٹس آ جائیں گے بہت جگہ آ بھی گیا ہے کافی سارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انقصالعمل کی ہے بڑی اچھی بات آپ نے یاد کرا دی مجھے یاد ہے جب میں پیشڈی کر رہی تھی تو کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی ڈھونڈنی ہوتی تھی تو کتابوں پہ کتابیں کھولنی پڑتی تھی اور کھول کے سارے سارے صفحے پلٹنے ہوتے تھے اور دیکھنا ہوتا تھا اور کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے تو وہ بھی آپ کو ایسے نہیں ملتی تھی آپ کو فہرس ساری دیکھنی ہوتی پہلے چپٹر ڈھونڈنا ہوتا پھر وہ حدیث ڈھونڈتے پھر وہ اگر اس چپٹر میں نہیں ملی تو پھر گیس کرتے تھے یہ اس چپٹر میں ہو سکتی ہے یعنی پاس پاکٹ سائز کی بخاری اور مسلم ہو اور جس وقت بھی آپ کو وقت ملیں آپ صرف ورگ گردانی کیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مختلف احادیث کن کن اب آپ کے تحت مل جاتی ہیں تاکہ جب آپ کو سرچ کرنی ہو تو آپ جلدی ایکسس کر سکیں بہت سارا وقت اس میں لگ جاتا تھا تو بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ لائبریری میں پورا پورا دن گزر جاتا تھا اور اینڈ اپ دے دے کوئی چھوٹی سی چیز ملتی تھی جو کام کی ہوتی تھی اور اب حال یہ ہے کہ میں ٹائپ بھی نہیں کرتی بلکہ صرف گوگل کے مائک پہ حدیث کا کچھ حصہ عربی کا بولتی ہوں اور وہ ساری سائٹس نکال کے صرف وہ حدیث نہیں اس کی ٹرانسلیشن اس کی شرعہ جو آپ کو چاہیے وہ سب وہاں سے سامنے آ جاتا ہے یا نقص العمل عمل کتنا کم ہو گیا یعنی اگر میں ہفتہ بھر بھی کتابوں سے ڈھونڈوں تو وہ وقت جو ہے وہ کم ہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ ایک گھڑے کے اندر جو جو آپ کو دیکھنا ہے کرنا ہے پڑھنا ہے وہ نکالیں ان میں سے آپ کسی بھی حدیث کی شرعہ نکالیں اور دیکھتے جائیں علماء نے کیا کہا ہوا ہے آپ کو لینگوی جانی چاہیے واقعی ایکسس مشکل نہیں رہا اور اس زخیرے میں دن بھدی نظافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لنکس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے مجھے یاد ہے کہ چار سال پہلے جو چیزیں مشکل ہوتی تھی ملنی اب وہ سبحان اللہ علماء کے علاوہ اور اداروں کے علاوہ جو انڈویجولز ہیں انہوں نے جو مختلف چیزیں تیار کی ہیں کوئی پریزنٹیشنز ہیں کوئی اور چیز ہیں تو اس سرچ کے اندر وہ اگر صحیح ٹیگنگ انہوں نے کی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سوچیں نہیں سکتے کوئی ایجپٹ سے انیشیٹ ہو رہی ہے کوئی یمن سے ہو رہی ہے علم کم ہو گیا ہے پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں اور ریسورسز بڑھ گئے ہیں عمل کم ہو گئی یہ انقصال عمل عمل کم ہونے میں یہ بھی استاذہ کہ although یہ ساری چیزیں available ہیں لیکن کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدلہ میں تو بہت خوش ہوتی ہوں کہ چلو مجھے موقع ملتے ہیں مجھ سے کافی لوگ کچھ سوال کرتے ہیں اور میں خود سے جواب نہیں دیتی میں کوئی عالم سے آپ یقین والیں مجھے پانچ منٹ کے اندر مل جاتا ہے اس کا جواب پھر میں ان کو وہ لنگ پھیج دیتی کسی کو انگلش نہیں پڑھنے آتی تو میں اس کو اردو کا ٹرانسلیشن لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود سیکھیں بلکہ کچھ لوگ تو جینیولی وہ نہیں کر سکتے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ طلب بھی نہیں دی ہے کہ ان کو جہاں نا ہر چیز کی ہوتا ہے کہ ہمیں بس مل جائے سستی اور دوسرا یہ جو چینج کی بات ہے سازہ یہ ابھی جو کوویڈ ہوا ہے اس میں ریٹیل آ رہا تھا کہ جو پانچ سال میں چیزیں چینج ہونے کی تھی وہ تین مہینے کے اندر اتنا چینج آ گیا ہے ریٹیل انڈسٹری میں اور اب جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز کریئٹ ہوں گی کیونکہ آپ کو بتائیں ایک چیز یہ بھی ہو رہی کہ اب لوگوں نے گھر سے کام کرنا جو شروع کیا تو اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ری لوکیٹ ہوئے ہیں تو اب جو ہے سیلریز اسے ساب سے ملیں گی تو اب لوگوں کے لئے بہت زیادہ چینج آنا شروع ہو جائے گا صرف یہ تین مہینے کے چینج یہ کتنے سالوں کا چینج اس میں سب آ گیا یہ تقارب اس زمان ہو گیا یعنی ایک زمانہ قریب آ گیا جو پانچ سال میں ہونے والا تو تین مہینے میں ہو گیا بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے سبق سیکھنے کی توفیق دے اور ان سب نشانیوں سے اصل جو حقیقت ہے یعنی قیامت کا آنا برحق ہے اس پر ہمارا یقین پختہ ہو یعنی سارے سبجٹ کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ قیامت پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو اور اس کی تیاری مزید ہو سازجی بس ایک بہت ہے پوائنٹ جس سے روبارٹک کے حوالے سے نیورن سرجریز جو ہیں وہ زیادہ تک آپ روبارٹس یہ کریں گے اور میری فرینڈ کے سن ان لاؤ نیورالجسٹ ہیں اور سرجریز کرتے تھے تو ہانگ کانگ میں سپیشلی ٹریننگ کے لیے وہ گئے تھے وہ یہاں سے کمپیوٹر پہ روبارٹ کنٹرول کریں گے سرجری کے لیے اور وہ وہاں ہانگ کانگ میں وہ روبارٹ کے لیے سرجری کرے گا سبحان اللہ سالج آپ یہ کھانا پکانے کی بات کرے تھے کہ پہلے آگ لگاتے تھے اور پھر یہ سارا کچھ تیاری ہو کے پھر کھانا بنتا تھا اب تو ایک انسٹا پورٹ جو آ گیا ہے اس کے اندر سب چیزیں ڈالے ہیں بٹن دبائیں کیا منانا ہے اس کا نام ڈال دیں یا تو سوپ ہے یا آپ کی رائس کی چیز ہے یا وہ پلاو ہے یا وٹیور آپ نے بٹن دبائیا اور خود دوسرے کام کرنے لگے تو اس وقت کا استعمال اگر کوئی اچھا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے کہ انسٹا پورٹ میں ڈالا اور دوسرا ایک اور کام کر لیا لیکن وہاں کے یہ وہ بھی ہے پھر فیس بک پہ بڑھ دیں یہ بھی ہے پھر بھی وقت کی کمی کا شکار ہے وہ ٹائم نہیں ہے نمبر دس اموات سے متعلق علامات قیامت یعنی موت سے متعلق اچانک موت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا اور کہا جائے گا یہ تو دو دن کا چاند ہے اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی سڈن ہارٹ اٹائپ کارڈیا کریسٹ ایکسیڈنٹس میں اموات یعنی بعض وقت بتاؤ ٹانی ریزن بیٹھے بیٹھے کولیپس ہو گئے ختم ہو گئے یعنی اس کی کسرت ہو جائے گی پھر ہے وبا کے ذریعے کسرت اموات صحیح ابن حبان کی روایت ہے سلمہ بن نفعل سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو وحی کی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا میں اب تم میں باقی رہنے والا نہیں ہوں یعنی میری موت قریب ہے اور میرے بعد تم بھی بہت کم مدت تک باقی رہو گے اور تم میرے پاس فنا ہو کر آو گے تم میں سے باز باز کو ہلاک کرے گا اور یہ ساری چیزیں پوری ہوئیں اور قیامت سے پہلے ایک شدید قسم کی وبائی بیماری ہوگی یعنی ایک وبا آئے گی جس میں بہت سے لوگ مر جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وبا جو اب آئی ہے یا کوئی اور آنے والی ہے کیونکہ تاؤن کی شکل میں تو وبا پہلے بھی آئی ہے لیکن یہ ایک نیا ہی سناریو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشنگوئی کی ہے لیکن جب وبا پھیل جائے تو پھر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہئے کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے فیصلے پر جتنی بھی احتیاط کرنے اس کے مطلب نہیں احتیاط نہ کریں احتیاط کریں لیکن احتیاط کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اس لئے اگر احتیاط کرنے کے باوجود کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو وہ کسی کو بلیم نہ کریں کہ اس کی وجہ سے لگی ہے یا اس نے لگائی ہے یا کاش میں یہ نہ کرتا وہ نہ کرتا نہیں جو چیز آنی تھی بس وہ بہانہ بن گی وہ کئی سے بھی آ سکتی انسان خود وہاں پہنچ جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی طور پر پوری احتیاط کریں جتنی بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے دین ہی کا حکم ہے آپ نے فرمایا کوئی بھی بیماری ذات کی اعتبار سے متعدی نہیں ہوتی اللہ کے فیصلے سے متعدی ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے جس کو کوڑی کا مرض لگا ہوا ہے اس سے اس طرح دور ہو جائے جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو یعنی اس سے تمہیں لگ سکتی ہے بیماری تمہیں احتیاط کرو یہ دوسرا حصہ ہے اور پہلا حصہ کیا ہے کہ بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا پکڑے اللہ کا حکم ہوگا تو لگ جائے گی یعنی اللہ کے فیصل اور حکم سے بھی ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس قوم میں فہاشی اور روڑیانی عام ہو جائے پھر ایسی قوم میں تاؤن پھیلے گا اور اس کے ساتھ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا لوگوں نے کبھی پہلے تذکرہ ہی نہیں سنا ہوگا یعنی براہ راست اس کا تعلق فہاشی اور روڑیانی سے بھی ہے ایسی بیماریاں جن کا نام پہلے کبھی کسی نے سنائی نہیں پھر ہے نیک لوگوں کا یکے بعد دیگرے فوت ہونا ایک کے بعد ایک فوت ہو جائے گا صحیح بخاری کی روایت ہے مرداس اسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے گزر جائیں گے اس کے بعد کچھ لوگ جو کے بھوسے یا خجور کے کچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی یعنی جن کے خول اور فیل میں تضاد ہوگا جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوں گے کمیٹمنٹ نبھانے والے نہیں ہوں گے کسی کام کے نہیں ہوں گے بیکار ردی خجوریں ہوتی ہیں نہ کھانے کے قابل نہ پھینکنے کے قابل نہ اگانے کے قابل دوبارہ کچھ ان سے حاصل نہیں پھر ایک اور علامت ہے نیک لوگوں کا چلے جانا اور بروں کا باقی رہنا مسرد احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے انہیں لوگوں کو اٹھا نہ لے اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یعنی نیکی کے کام کو نیکی نہیں سمجھیں گے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یہ کتنی بے شعوری کی اور ناسمجھی کی علامت ہوگی کہ انسان غلط کام کو غلط ہی نہ سمجھے استغفراللہ تو جب انسان غلط ہی کو غلط ہی نہ سمجھے تو اس نے توبہ کیا کرنی ہے اس نے کسی سے معافی کب مانگنی ہے روایفہ بن ثابت انساری بیان کرتے ہیں کہ خوشک یا تر کجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں انہوں نے کھائیں اور گھٹلیاں اور وہ چیز باقی رہ گی جو بیکار تھی آپ نے بھی دیکھا آگئے جب ہم کجور کھاتے ہیں تو جو اچھی اچھی ہوتی ہیں چن کے کھا لیتے ہیں جو بیکار ہوتی ہیں وہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صحابہ نے بھی کیا جو اچھی چیزیں تھی وہ اس میں سے کھا لی ہیں اور باقی چھوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے فرمایا بہتر چلے جائیں گے یعنی جیسے بہتر کجوریں کھالی گئیں اور اس کے بعد کہ بہتر چلے جائیں گے یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ کھائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ کلاس میں ہیں وہ بھی کھالی جاتی ہیں حتیٰ کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے ہی گھٹلیاں اور بیکار کھجوریں ہیں پھر ہے سلسلہ صحیح کی حدیث معزز لوگوں کا دنیا سے چلے جانا اور حکیر لوگوں کا منظر عام پہ آنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے بے حیائی اور بخل یہ پیچھے بھی ہم اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا یعنی امانتدار لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا اور جو بے ایمان ہوں گے وہ ٹرسٹ بردی بن جائیں گے وعول ہلاک ہو جائیں گے اور تحوت منظر عام پر آ جائیں گے صحابہ نے کہا کہ یہ وعول اور تحوت کیا ہیں وعول اور تحوت آپ نے فرمایا وعول سے مراد سردار اور معزز لوگ ہیں اور تحوت سے مراد یعنی جو واقعی نوبل قسم کی لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے وہ تو چلے جائیں گے اور جن کو کبھی کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی وہ لوگ سامنے منظر پر آ جائیں گے اور یہ آپ دیکھئے کہ ہر ہر شعبے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے پھر بیماریوں اور مشکتوں کی کسرت ہو جائے گی ایک اور علامت حزیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا کٹھن زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے کہ دجال آ جائے تاکہ قیامت جلدی آئے میں نے کہا اللہ کہ رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشکتوں کی وجہ سے یعنی آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے لوگ دجال کے آنے کی تمنا کریں گے اسی طرح موت کی بھی تمنا کی جائے گی کہ کاش ہم مری جاتے اور سلسلہ صحیحہ میں ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا اور یہ بات وہ اللہ سے ملاقات کی محبت میں نہیں کہے گا کیونکہ اللہ سے ملاقات تو مر کے ہی ہو سکتی ہے نا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص دیندار ہوتے ہوئے یا اللہ کے تقرب کی دعا کرتے ہوئے دنیا سے جانا چاہے بلکہ آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے ستایا ہوا ہوگا تو مرنا چاہے گا علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دینداری کی وجہ سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے یعنی کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے نہیں کریں گے اس کا مطلب ہی کہ دینداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں امام بخاری کے بارے میں امام نوہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کراہت نہیں امام بخاری کا واقعہ یوں ہے کہ بخارہ کے لوگوں نے امام بخاری پہ تحمت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں کہ قرآن اللہ کی کیریئیشن ہے جبکہ یہ غلط الزام تھا تو یہ ایک تو جھوٹا الزام تھا دوسرا اس کا دنڈورہ پیٹ دیا گیا اتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا گیا ایک شخص بولتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں جیسے یہ بہت بڑا سچ اور بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے سے آگے پہلائے جاتے ہیں استلقاؤنہو بیالسنتکم تو جب یہ صورت حال ہوئی تو امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے حالانکہ وہ ان کا اپنا وطن تھا تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو سمرکند کے لوگوں نے ان کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور سمرکند کی ایک بستی خورتنگ جو تھی یہ خورتنگ وہاں پر وہ مقیم ہو گئے مخالفوں کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا لوگ وہاں بھی پیچھے آ گئے جب انہوں نے دیکھا زمین تنگ ہو گئی ہے تو تحجد کے وقت دعا کی اللہم ان الارد قد داقت علیہ وما رحبت فاقبزنی علیکہ اے اللہ تیری زمین باوجود اس کے کہ کشادہ ہے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلالے اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ فوت ہو گئے تو اسے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری ہو کس طرح لوگ بعض اوقات جینا تنگ کر دیتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے امام بخاری کا امت پر آنے والی نسلوں پر ہم سب پر کہ صحیح علم ہم تک پہنچایا ساری زندگی ایک طرح سے سفر میں گزاری پردیس میں گزاری اور جب سب کچھ کر کے واپس آئے شہر والوں نے یا گھر والوں نے یہ استقبال کیا تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اور صبر کا امتحان ہے بعض اوقات ہم کسی بھی اچھے کام میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن دنیا میں ہم اس کا صلح نہیں دیکھتے کوئی اس کا اپریشیٹ نہیں کرتا کوئی اس کی قدر نہیں کرتا اور چھوٹی سی کسی بات کو غلط مطلب پینا کر الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا پھر کہ کوئی آکے پوچھ ہی لے اللہ کے بندے آپ کہتے کیا ہو آپ کو مطلب کیا آپ نے یہ بات کس لیے کہی ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ اتنے بڑی بڑی حسنیوں کے ساتھ اگر ایسی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں تو پھر ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے پیغمبر سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے اور اس کے بعد علماء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور امام بخاری کی آزمائش بھی اسی میں سے ایک ہے پھر ہے دین کے چلے جانے اور نافرمانیوں کی کسرت کی بنا پر موت کی تمنہ کرنا ابن بطال اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص قبر والوں پر اس لیے رشک کرے گا اور موت کی اس لیے آرزو کرے گا کیونکہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور اسے اپنے دین کے چلے جانے کا خوف ہوگا کیونکہ باطل اور اہل باطل غالب آ جائیں گے اور نافرمانیاں اور بنایاں ظاہر ہو جائیں گے یعنی قبر والوں کو دیکھ کر انسان کہے گا کاش یہ میری قبر ہوتی آج کل آپ دیکھیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی بھی وفات کی خبر سنتے ہیں کوئی ذکر کرنا تھا تو مجھ سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ جیسے پاکستان میں اگر ہسپتال میں کسی کی کووڈ سے ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز اور نرسیز یا گھر والے قریب نہیں جاتے جیسے جمدار ہوتے ہیں یا جو لوگ کلاس برکرز ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے اور وہ کپڑے میں لپیٹ کے باکس میں ڈال کے کیل لگا کے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں نہ غسل ہے نہ کچھ ہے اور پھر وہاں پر گھر والے یہ چند لوگ جو ہیں وہ اگر جنازہ پڑھیں یا دعا کریں تو ان کو اجازت ہوتی ہے نہ شکل دیکھ سکتے ہیں نہ آخری وقت میں کوئی کلمہ کی تلقین کر سکتا ہے اگر کسی کی اوپر ایسا کوئی تکلیف دے وقت آ گیا ہو تو ہو سکتا ہے ان کی شہادت ہی کی موت ہو اور شہید کو اگر غسل نہ بھی دیا جائے تو ان کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہو اور ہم صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے موت کو بھی ایک شان و شوقت کی چیز بنا لیا کہ وفات کے وقت سارے بچے حاضر تھے یہ بات کہی ایسا ہوا ویسا ہوا ایک لمبی سٹوری بنائی جاتی اور پھر اس کے بعد یہ کہ فلاں فلاں نے جنازہ اٹھایا اور جنازے میں اتنے لوگ تھے اور یوں دفن ہوا اور یوں پھول چڑھائے گئے کبر پہ بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں یعنی دنیاوی شان و شوقت اور رونک ختم ہو گئی مرنے والوں کے ساتھ جو عموماً پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے لگائی جاتی ہے لیکن اس کا ہی مطلب نہیں کہ ان کا مقام اللہ کے نزدیک نہیں یہ تو غیب کا علم ہے نا اس لئے ہمیں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ میرے علم میں آئے کہ کچھ لوگ پھر باتیں بھی بناتے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا جنازہ بھی نہیں ہوا اور کیسی موت مرے اس طرح کی کوئی بات ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے ہو سکتا ہے اس کی شہادت کی موت تو نہیں غسل ہوا نہیں تیمم ہوا کوئی بات نہیں آگے اگر قبر میں رونک ہے خوشی ہے اور آگے اللہ کیا مقام ہے اور اس بیماری کی وجہ سے سارے گناہ دل گئے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے تو ہمیں چیزوں کو صرف ظاہری نکتہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے جنازے میں کتنا ہنگامہ تھا اور کتنے محبت کرنے والے پہنچے ٹھیک ہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں بخشش کی امید لیکن پتہ نہیں ان میں سے کتنا کوئی بخشش کی دعا بھی آتی جو اس وقت سارے کٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کا انجام اچھا کرے اور مرتبہ کلمہ نصیب کرے چاہے کتنے بھی لوگ ساتھ کھڑے ہوں نہ تو کوئی موت سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی موت سے کلمہ نکلوا سکتا ہے یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اگر ہم زندگی میں ذکر کرنے کے عادی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنا ذکر اپنی دی ہوئی توفیق سے موہ پر لے آئے گا تو اس وقت کی تیاری کے لیے کلمہ کی عام طور پر بھی تصویح کرنی چاہیے اور کسرت کرنی چاہیے تاکہ مرتے وقت موہ پہ جاری ہو جائے موہ سے بولنا مشکل ہوں کیونکہ جو لفظ ہم زیادہ بولتے ہیں ان کی جو ادائیگی ہے وہ آسان ہوتی ہے جتنی زیادہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو بہرحال جو قبر میں ہوگا اس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاشے میری قبر ہوتی اور میں آج یہاں ہوتا یا کسی کے جنازے پر بہت اچھی دعا ہوئی ہو یا زیادہ جنازہ ہوتا لوگ عام طور پر کہتے کاشے میرا جنازہ ہوتا تو بہرحال یہ قیامت کے قریب لوگوں کی حالت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خاتمہ بخیر کرے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ